تو ہلو فرائنٹس ویلکم ٹو گھنے دونگز تو آج ہم ککشا آرٹ کی گھنے و گھنمول کی پرشنہ والی چھے دسملو دو کو سولو کریں گے تو اب آج گران کھن ویدی دورہ نملکز میں سے پرتیک سنکھیا کا گھنمول ہمیں گیاد کرنا ہے یعنی کہ ایک پرائیم فیکٹرائیجیشن میتھڈ ہوتی ہے دیکھئے کہ پرائیم فیکٹرائیجیشن میں کیا کرتے ہیں دو سے پھر تین سے پھر پانس سے پھر سات سے پھر گیارہ سے پھر تیرہ سے اس پرکار جو اب آج سنکھیا ہوتی ہے یہ سنکھیا ہوتی ہے اب آج سنکھیا اس سے ہم کیا کرتے ہیں اس کو سولو کرنے کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلا کوشن ہمارا دے رکھا ہے کہ چونسٹھ کو ہمیں سولو کرنا ہے تو ہم چونسٹھ کو سولو کرتے ہیں اس کا ہمیں گھنمول نکالنا ہے یعنی کی کیو بروٹ نکالنا ہے تو اس کو ہم پہلے دو سے چالو کریں گے دو سے نہیں اگر جاتا تو پھر ہم تین سے کرتے ہیں اگر تین سے نہیں جاتا تو پھر پانچ سے کرتے ہیں یہاں ایک آئی میں چار ہے اس کا مطلب یہ دو سے چلا جائے گا تو دو تیائی چھے اور دو دونی چھار اور یہاں پر آ جائے گا دو ایکم دو ایک بچے گا تو دو شک کا بارہ اور یہاں پر آٹھ بار چلا جائے گا دو اٹھے سولہ یہاں پر جائے گا دو چوکے آٹھ اور پھر اس کو آنگے سولف کریں گے تو یہ آ جائے گا دو دونی چار اور دو ایکم دو اب یہاں دیکھیں ایک دو تین اور چار پانچ چھے یعنی کہ تین تین کے پیر بن گئے ہیں تو انہوں نے ہمیں دے رکھا تھا چونسٹھ کا ہمیں کیا گھنمون لگا لنا ہے تو ہم کیا کریں گے انڈر روٹ چونسٹھ کو ایسے رکھیں گے اور یہاں پر تین کی گھات لگائیں گے کیونکہ ہمیں اس کا گھنمون لگا لنا ہے اب برابر میں رکھیں گے اور پوری سنکھیں ہم چھے کی چھے ہوتار دیں گے ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے میں سے کیا ہے چونکہ گھنمون لگا ہے یعنی کہ گھن مطلب کی تین کا گناہ تو تین تین پیر میں سے ایک ایک باہر نکال لیں گے اس تین میں سے ایک باہر نکال لیں گے دو اور اس تین میں سے ایک دو باہر نکال لیں گے اس میں سے نکال لیا ہے اس میں سے نکال لیا دونوں کو گناہ کریں گے تو چار آئے گا تو اس کا گھنمول ہمارا چارہ جائے گا اور یہ ہمارا فائنل آنسر ہوگا اب ہم دوسرا سالف کرتے ہیں پانسو بارہ کو تو دیکھیں پانسو بارہ کو سالف کریں گے یہاں پر دیکھ دو ہے ایک آئے میں تو دو سے چلا جانا چاہیے یعنی کہ دو دونی چار ایک بچے کا تو یہ گیارہ بن جائے گا دو پنچے دس ایک بچے کا تو دو شک کا بارہ ٹھیک ہے اب پھر سے دو سے چلا جائے گا دو ایک ہم دو دو دونی چار ایک بچے گا تو یہ سولہ بن جائے گا یعنی کہ دو اٹھے سولہ پھر سے دو سے چلا جائے گا دو شک کا بارہ اور دو چوک کو آٹھ پھر سے یہ دو سے چلا جائے گا دو تیائی چھے اور دو دونی چار ابھی بھی یہ دو سے چلا جائے گا تو دو ایکم دو اور دو شک کا بارہ سولہ پھر دو سے چلا جائے گا تو دو اٹھے شولہ اور دو چوک کے آٹھ پھر سے دو سے چلا جائے گا تو دو دونی چار اور دو ایکم دو اب تین تین کے پیر بنائیں گے ایک پیر دو پیر تین پیر یعنی جو پان سو بارہ ہے اس میں اس پرکار تین کی گھات لگائیں گے اس کا ہمیں کیا نکالنا ہے گھن مول نکالنا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس دو کتنے ہیں تین تین چھے اور تین نو تو نو دو ہمیں یہاں پہ لکھ دیں گے دو تین چار پانچ چھے چھے کے بعد سات آٹھ اور نو ٹھیک ہے یہ نو دو ہم نے لکھ دی ہیں آپ کو یہاں لکھنا ہے جگہ نہیں تھی اس لئے ہم نے نیچے لکھ دیا اب نو میں سے ہر تین میں سے ایک نکال لینا ہے تین تین اور یہ تین ایک دو تین میں سے باہر آ جائے گا ایک دو تین میں سے باہر آ جائے گا ان تین میں سے ایک اور دو باہر آ جائے گا اب کیا کریں گے ہم ان کا گناہ کریں گے تو دو دونی چار اور چار دونی آٹھ جائے گا یعنی کی اس کا جو گھن مول ہے وہ آٹھ ہو جائے گا تو آپ کو اتر میں لکھنا ہے کہ پانچو بارہ کا گھنمول آٹھ ہے تیسرا کوشن ہے ہمارا دس چھے سوڑتالیس تو اس کو بھی سولف کرتے ہیں یہ دو سے سولف ہو جائے گا دو پنچے دس دو تیاں چھے دو دونی چار اور دو چوکو آٹھ ابھی بھی یہاں پہ چار ہے تو یہ دو سے سولف ہو جانا چاہیے دو دونی چار اور دو شک کا بارہ ایک بچے گا یہاں پر تو پھر یہ دو سے بارہ ہو جائے گا تو دو شک کا بارہ اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں بجائے گا تو دو دونی چار ابھی پھر سے دو سے ہو جائے گا یہ کیونکہ ایک آئی میں دو ہے آپ کو ایک آئی میں دیکھنا ہے دو چار چھے آٹھ ہو تو وہ دو سے سولف ہو جائے گا جیرو بھی اس میں ہوتا ہے دو ایکم دو دو تیاں ایش ہے دو تیاں ایش ہے اور دو ایکم دو ہم جانتے ہیں کیونکہ گیارہ کا گھن تیرہ ایک تس ہوتا ہے اس لیے اس میں گیارہ سے بھاگ چلا جا گا پھر بھی اگر آپ سائیڈ میں سولف کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ 11 اکم 11 یہاں پر دو بچے گا تو یہ 23 ہو جائے گا تو 11 دون 2 انہیں ہو جائے گا یہ پھر بھی ہو جائے گا تو یہ 11 بن جائے گا تو 11 اکم 11 جائے گا پھر سے 11 سے کریں گے تو 11 اکم 11 ایک بچے گا تو پھر سے آ جائے گا اور آسٹ میں 11 اکم 11 یعنی کہ 3 پیر تو 11 کے بن گئے اور 3 پیر 2 کے بن گئے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے دس 648 ہے اس کا میں گھنمول نکالنا ہے انڈر روڈ میں ایک دو تین دو ہو جائیں گے اور تین کیا ہو جائیں گے گیارہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب اس میں سے تین تین میں سے ایک ایک پیر باہر نکال لیں گے تو ایک دو باہرہ جائے گا اور ایک گیارہ باہرہ جائے گا تو گیارہ دونی بائیس بن جائے گا اور یہی اس کا کیا ہو جائے گا گھن مول ہو جائے گا یعنی کہ دس چیہ سوارتالیس کا گھن مول کیا ہے بائیس ہے اور یہی فائنل آنسر ہوگا اب ہمارا چوتھو ستہائیس ترپل جیرو اس کا ہمیں گھر مول نکالنا ہے تو اب آج گرنان کھن دو تین پانچ ساتھ گیا رہے ہیں انہی سے سالف کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دو سے سالف کرنا چالو کر رہیں گے ٹھیک ہے تو اس کو کرتے ہیں دو ایک ہم دو اور دو تیائیں چھے بچے گا ایک تو دو پنچے دس ہو جائے گا اور بچیں گے دو جیرو ٹھیک ہے اب پھر سے اس کو کریں گے دو سے دو شک کا بارہ ایک بچے گا تو یہ پندرہ ہو جائے گا یعنی دو ستے چودہ ایک بچے گا پھر سے تو دو پنچے دس ہو جائے گا اور یہ جیرو ابھی بھی جیرو ہے تو دو سے چلا جائے گا دو تیائیں چھے اور دو تیائیں چھے ایک بچے گا تو دو ستے چودہ اور دو پنچے دس اب کیا ہے دیکھئے اب تین سے بباجتہ کی نیم میں اگر ان سبھی سنکھاؤں کا جوڑ تین کے پہاڑے میں آتا ہے تو تین سے بباجت ہو جائے گا ایک آئی میں پانچ ہے تو پانچ سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس طریقے سے چلنا ہے پہلے دو کا پھر تین کا پھر پانچ تو ہم اس میں تین کے کرنے کی کوشش کریں گے تو تین اور تین چھے ہوتا ہے اور اس میں سے چھے دونی بارہ اور تیرہ تیرہ پانچ اٹھارہ ہوتا ہے یعنی کہ اٹھارہ جو ہے تین کے پہاڑے میں آتا ہے اس لیے یہ تین سے بباجت ہو جائے گا پھر بھی اگر آپ اس سے نہیں بنے تو آپ سائیڈ میں اس کو بھاگ کر کے دیکھئے گا تین اکم تین تین اکم تین تین دونی چھے اور تی پاچھے پندرہ ابھی بھی اس میں پانچ چھ سات آٹھ اور ایک نو نو بن رہا ہے یعنی کہ نو بھی تین کے پہاڑے میں آتا ہے تو پھر سے تین سے اس میں بھاگ چلا جائے گا تو گیارہ دونی بائیس مطلب کہ تین دونی چھے تین ترکہ نو دس گیارہ دو بچے گا تو تین دونی چھے تین ترکہ تی ستے اکیس ایک بچے گا تو تی پاچھے پندر اب پھر سے کرتے ہیں اپن تین سے تین اکم تین تین دونی چھے اور تین پانچے پندرہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ایک سو پچھے سات اب پانچ چھ سات اور ایک آٹھ ان کا یوگ ہو رہا ہے آٹھ یعنی کہ اب یہ تین سے جائے گا نہیں کیونکہ تین کے پہاڑے میں آٹھ آتا نہیں اس کا مطلب ہم اس کو پانچ سے سالو کر سکتے ہیں پانچ دونی دس اور پانچ پانچ دونی دس ہوگی بچے دو پچھم پچھے ٹھیک ہے اور پچھم پچھے اور پانچ اکم پانچ اس پرکار سے اس کے پیر بن گئے کیا بن گئے دو دو کے تین بن گئے تین تین کے تین بن گئے اور پانچ پانچ کے تین بن گئے یعنی کہ اگر کوئی بولے کہ ستائیس ترپل جیرو کا ہمیں گھنمول چاہیے ہے تو ہم کیا کریں گے روٹ میں پورے پہلی سنکھیا رکھ دیں گے ایک دو تین دو ہو گئے تین تین ہو گئے اور تین کیا ہو گئے پانچ ہو گئے اب ان میں سے ہم ایک ایک نکال لیں گے ایک دو باہر نکال لیں گے ایک تین باہر نکال لیں گے اور ایک پانچ باہر نکال لیں گے پانچ تھی پندرہ اور پندرہ دونی تیس یعنی کہ اگر اس کا ہم گھنمول کہیں ستائیس آجار کا تو گھنمول ہمارا ہو جائے گا تیس اور یہی فائنل آنسر ہوجائے گا اب ہم اپنا پانچ ماہ سوال سال پر کرتے ہیں جو کہ یہ پندرہ چھہسو پچھس ایک آئی میں پانچ ہے تو ہم اس کو پانچ سے ہی کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پانچ پچھوں 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 پچھ پر پانچ پانچ کے ہمارے پاس کیا ہے تین پیر بن گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے کیا کریں گے ہم پندرہ چھہ سو پچچیس کا انہوں نے ہم سے گھنمول پوچھا ہے تو ہم گھنمول بتا دیں گے یہاں پر کیا کریں گے تین بار پانچ لکھ دیں گے اور تین بار پھر سے پانچ لکھ دیں گے کیونکہ دو بار آیا ہے تو اب اس پانچ پانچ میں سے ایک پانچ باہر نکال لیں گے اور اس پانچ میں سے ایک پانچ باہر نکال لیں گے ان دونوں کا گناہ کر دیں گے تو ہو جائے گا پچھم پچھس یعنی کی اگر ان کا پچھس کا تین بار گناہ کیا جائے تو پندرہ چھہ سو پچھس آیا اس کا گھنمول ہو گیا کیا پچھس اور یا یہ اس کا فائنل آنسر ہو جائے ہم چھٹما سول کرتے ہیں اپنا تیرہ آٹھ سو چوبیس تو تیرہ آٹھ سو چوبیس کے لیے بھی ہم کیا کریں گے اسی پرکار سے کریں گے کہ چار ہے تو دو سے بھاگ چلا جانا چاہیے ڈو چھکہ بارہ ایک بچے گا تو دو نام 18 ہاں پر بچے دو ایک امدو اور دو دنیچار یعنی کی آگیا چھہیار نوال سو بارہ اب آنگے سولو کریں گے دو تیلامین چھہ اور دو چھوکو آٹھ ایک بچے گا تو دو پنچے دس اور دو چھکہ بارہ آگیا دینہ چھوکا چھویاں جیس کو دو دو سو چھپنگو دو دو ستہ چودہ دو دونیچار اور دو اٹھے سولہ ابھی بھی دو سو چلا جائے گا تو دو اٹھے سولہ ایک بچے گا دو چکہ بارہ اور دو چوکو آٹھ ابھی بھی دو سو چلا جائے گا دو چوکو آٹھ دو تیان چھے اور دو دونی چار ابھی بھی دو سو چلا جائے گا دو دونی چار اور دو ایک ام دو اور دو چکہ بارہ ابھی بھی دو سو چلا جائے گا دو ایک ام دو اور دو اٹھے سولہ ابھی بھی دو سے جائے گا دو پنچے دس اور دو چوکھو آٹھ ابھی بھی دو سے جانا چاہیے دو دونی چار دو ستے چودہ اب یہ دو سے نہیں جائے گا تو اب اس کو تین سے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو تین نام ستائیس تین ترکہ نو اور تین ایک امتین ایک آ گیا اس کا مطلب یہ سال ہے اب دیکھیں تین کا ایک پیر بن گیا ہے اور ایک دو کا بن گیا ہے اور ایک اور دو کا بن گیا ہے اور ایک اور دو کا بن گیا ہے تین تین کا بنانا ہے کیونکہ ہم کیوب نکالنا ہے کیوب روٹ تو یہاں پر ہوگا کہ تیرہ آٹھ سو چوبیس کا جو کیوب روٹ ہوگا وہ ہوگا کتنا یہاں رکھتے ہیں دو کتنے ہیں تین تین چھے تین نو دو ہیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو اور پانچ اور تین کتنے ہیں تین ایک دو تین 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 کا ایک جوڑے میں سے نکال لیں گے ایک دو نکل آئے باہر دوسرے جوڑے میں سے ایک اور دو باہر نکل آئے تیسے جوڑے میں سے ایک اور دو باہر نکل آئے اور چوتے تین میں سے ایک تین باہر نکل آئے اب گناہ کریں گے تین دونوں چھے چھے دونوں بارہ اور بارہ دونوں چھویس تو اس کا جو تیرہ آٹھ سو چوبیس کا گھنمول ہے وہ چھویس ہو جائے گا اور یہی اس کا فائنل آنسر ہو جائے تو سات ماہ ہمارا ایک لاکھ دس دیار پانس جو پانس ٹوپان bass ایک آئی میں دو ہیں تو اس کو ہم دو سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے کریں گے دو پنچے دس ایک بچے گا یہاں پر تو یہ بھی ہو جائے گا دو پنچے دس یہاں پر دو دونی چار جائے گا ایک بچے گا تو یہ ہو جائے گا دو نام اٹھارا اور دو شک کا بارہ ہو جائے گا پھر سے یہ دو سے جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے دو دونی چار ایک بچا تو دو ستی چودہ ہو جائے گا یہ پھر سے ایک بچائے گا تو دو شک کا بارہ یہاں پر دو چوکو آٹھ ہو جائے گا ایک بچے کا تو دو اٹھے سولہ ہو جائے گا اب پھر سے کرتے ہیں ہم دو ایکم دو دو تیاں اینچ ہے دو اٹھے سولہ دو دونی چار اور دو چوکو آٹھ دو چھککہ بارہ ایک بچے کا تو دو نام اٹھارہ دو ایکم دو اور دو دونی چار پھر سے چلا جائے گا دو تیاں اینچ ہے دو چوکو آٹھ دو پنچے دس اور دو چھککہ بارہ اب اور آنگے سالف کریں گے ہم اس کو دو سے دو ایکم دو دو ستے چودہ دو دونی چار اور دو اٹھے سولہ ابھی بھی یہ دو سے چلا جائے گا دو اٹھے سولہ دو چھک کبارہ اور دو چوکو آٹھ ابھی بھی یہ دو سے چلا جائے گا دو چوکو آٹھ دو تیانی چھے اور دو دونی چار ابھی بھی دو سے چلا جائے گا دو دونی چار دو ایکم دو اور دو چھک کبارہ دو سے پھر چلا جائے گا دو ایکم دو اور دو اٹھے سولہ آنگے بڑھائیں گے دو پنچے داس اور دو چوکو آٹھ پھر سے دو سے چلا جائے گا دو دونی چار اور دو ستی چہوزہ ستائیس آگیا اب یہ جائے گا تین سے تو تین نام ستائیس تین نام ستائیس تین ترکہ نو اور تین ایکم تین دیکھئے ایک تو تین کا پیر بن گیا ایک یہ دو دو کا یعنی تین کا پیر بن گیا پھر سے یہ دو دو کا تین کا پیر بن گیا اور یہ لاست دو دو کا تین کا پیر بن گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لاکھ دس ہزار پانچ سو باندوے کا جو گھن مول نکلے گا یہاں تین کا وہ لگائیں گے تو یہاں نکالیں گے ہم کتنا تین تین چھے تین درگانوں تھی چکہ بارہ دو ہو گئے ہیں تو ہم یہاں پر بارہ دو رکھیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ اور بارہ بارہ دو رکھ دی ہم نے اور تین کتنا ہے تین تو تین ہی ہے ایک دو اور تین تین رکھ دیں گے اب کیا کریں گے ہمیں اس میں سے پیر بنا لیں گے ایک یہ تین کا پیر ایک یہ تین کا ایک تین کا ایک تین کا اور یہ تین کا تو ایک دو اس میں سے باہر آ جائے گا دو ایک اس میں سے جائے گا باہر دو ایک اس میں سے جائے گا باہر دو ایک اس میں سے جائے گا باہر دو اور تین میں سے ایک تین باہر آ جائے گا تین دونی چھے چھے دونی بارہ بارہ دونی چوبیس اور چوبیس دونی 48 یعنی کی اس کا ہمارا گھن مولا جائے گا 48 اور یہ ہمارا فائنل آنسر ہو جائے اس کے بعد ہے ہمارا 46656 تو اس کو بھی کرتے ہیں تو اس کو بھی دو سے چلے جانا چاہیے دو دونی چار دو تیائیں چھے دو تیائیں چھے دو دونی چار اور دو اٹھے سولہ پھر سے جائے گا تو دو ایکم دو دو ایکم دو اور یہاں پر ایک بچے گا تو دو چھک بارہ ایک پھر بچے گا دو چھک بارہ اور دو چوکوی آٹھ اب پھر دو سے چلا جائے گا دو پنچے داس ایک بچے گا تو دو اٹھے سولہ ہو جائے گا دو تیائیں چھے ہو جائے گا اور دو دونی چار ہو جائے گا پھر سے دو سے چلا جائے گا تو دو دونی چار دو نام اٹھارہ دو ایکم دو اور دو چھک بارہ پھر دو سے جائے گا تو دو ایکم دو دو چوکو آٹھ ایک بچے گا دو پنچے داس اور دو اٹھے سولہ پھر سے دو سے چلا جائے گا دو سکتے چودہ دو دونی چار 2 نام 18 اب آگے ساتھ سنتے تو اب یہ تین سے چلا جائے گا تو تین سے جانے کیلئے تین دنیا چھے بچے گا ایک تین خوبارہ اور تین دےکرہ نو فرما یہاں پہ دیکھئے ایک کا تین کا پیئر بن گیا ایک اور تین کا پیئر بن گیا ایک دو کا پیئر بن گیا اور ایک اور دو کا پیئر بن گیا تو یہاں پہ ہم بولیں گے کہ چھالیس چھہ سو چھپن کا جو گھنمول ہوگا جو گھنمول ہوگا اس میں سے دیکھئے دو کتے ہیں تین تین چھے چھے تو دو ہیں تو ایک دو تین چار پانچ اور چھے دو ہو گئے اور تین کتنے ہیں تین بھی چھے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے آپ تن میں سے ہم پیر بنایں تو یہ ہے اور پیر ہم نے وہ بہت کا عہد 3 چھتیس کا کیا ہو جائے گا گھن مولو دیکھ یہ ہمارا نومس سوال ہے ایک لاکھ پچھترہ یا چھہ سو سولہ جس کو بہت ہی دھیان سے لگانے کا کام ہے اور ساید یہ امپورٹنٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کے لئے اگزام میں دیکھ اگر ہم اس کو دو سے بھاگ کریں تو دو اٹھے سولہ ہو جائے گا ایک بچے گا ہمارے پاس تو یہ پندرہ بن جائے گا دو ستے چودہ ہو جائے گا ہمارے پاس پھر ایک بچے گا تو دو اٹھے سولہ ہو جائے گا اب یہاں پر ایک بچے گا تو بھاگ جائے گا نہیں اس لئے ہم یہاں پر زیرو لگانا پڑے گا اگر آپ سائیڈ میں الگ سے بھاگ کر کے دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں تو پھر زیرو لگانے کے بعد ایک کو کیری کریں گے چھے دو اٹھے سولہ پھر سے بن جائے گا ہمارے پاس اب پھر سے کریں گے ہم یہاں پر دو چوک کے آٹھ ہو جائے گا ہمارے پاس اور یہاں پر ہو جائے گا دو تیانی چھے ہو جائے گا ہمارے پاس ایک بچے کا تو دو نام اٹھارہ ہو جائے گا ہمارے پاس زیرو ہوگا تو یہاں پر ہمارے پاس ہو جائے گا دو چھوکو آٹھ ہو جائے گا ہمارے پاس اب پھر سے ہم اس کو سولف کریں دو سے تو دو دونی چار ہو جائے گا ہمارے پاس دو ایک ہم دو ہو جائے گا یہ بن جائے گا انیس تو دو نام اٹھارہ ہو جائے گا ہمارے پاس یہاں پر ایک بچے کا تو دو پنچے دس ہو جائے گا ہمارے پاس اور دو دونی چار ہو جائے گا پھر سے دو سے کریں گے ہم تو دو ایک ہم دو ہو جائے گا ہمارے پاس یہاں ایک میں بھاگ نہیں جائے گا تو جیرو رکھیں گے اب دونوں میں جائے گا تو دونوں مٹھارا ہو جائے گا ایک بچے کا تو دو ستے چودہ ہو جائے گا ایک اس کا اس میں آ جائے گا تو دو چھکا بارہ ہو جائے گا ہمارے پاس پھر سے دو سے جائے گا تو دو پنچے دس ہو جائے گا ہمارے پاس دو چوکے آٹھ ہو جائے گا ہمارے پاس ایک بچے کا تو دو اٹھے سولہ ہو جائے گا ہمارے پاس اور پھر دو اٹھے سولہ ہو جائے گا ہمارے پاس پھر سے ہم اس میں دو سے بھاگ دیں گے دو دونی چار ہو جائے گا ہمارے پاس دو ستے چودہ ہو جائے گا اور دو چوکے آٹھ ہو جائے گا اور دو چوکے آٹھ ہو جائے گا پھر سے اس میں دو میں بھاگ چلا جائے گا دو ایک دو دو تیائیں چھے ایک بچے کا تو دو ستے چودہ اور دو دونی چار ہو جائے گا ہمارے پاس پھر سے ہم اس کو سولف کر رہیں گے تو دو چھک کا بارہ ہو جائے گا ہمارے پاس ایک بچے کا تو دو اٹھے سولہ ہو جائے گا ہمارے پاس اور پھر ایک اور بچے کا تو دو چھک کا بارہ ہو جائے گا ہمارے پاس پھر اس سے دو سو چلا جائے گا اس میں دو تیوہی en sis دو چوکو وٹھ اور دو تیوہی en añad چھے اور پھر اب اس میں سے دیکھ یہ چار تین سات آٹھ انو دس ہو گیا تین سو تین تالس آ گیا تو اب اس میں جائے گا سات سے بھاگ سات سات اچھو کو اٹھائس ہوتا ہے چونتریس میں سے اٹھائیس جائے گا تو بجے کا چھ اور تین یہ ہے تو یہ ہمارے پاس تریسٹسٹھنے سات نام تریسٹھ ہو جائے گا اب یہاں پر ہم کریں گے 7 ستی ہیں اور 7 اکم 7 تو اس پرکار سے ہمارا یہ شال ہو جاتا ہے ایک 7 کا گروپ مل گیا ایک دو کا گروپ مل گیا ایک اور دو کا گروپ مل گیا اور سب سے اوپر بھی ہمیں ایک دو کا گروپ مل گیا تو ایک لاکھ پچھتر ہجار چھ اسو سولہ کا مطلب کی جو گھنمول آ جائے گا اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ ایک دو تین دو یہ تین دو یہ ایک دو تین اور تین دو یہ ایک دو تین اور پھر تین ساتھ ٹھیک ہے اس میں سے ہم جوڑا نکال لیں گے تین تین کا اس جوڑے میں سے ایک دو باہر آ جائے گا اس جوڑے میں سے ایک دو باہر آ جائے گا اس جوڑے میں سے ایک دو باہر آ جائے گا اور جوڑے میں سے ایک ساتھ باہر آ جائے گا اب ان کا ہم گناہ کر دیں گے سات دونی چودہ چودہ دونی اٹھائیس اور اٹھائیس دونی ہوتا ہے چھپن 56 so 56 ہمارا isowejấہ فائنل آجار پر آجائی اگر اس کا ہوں 16 5 اچھان آجائے گا ہو جائے دور پانچ دنی دس ہا جائے گا اور پچھو 50 اس نقطی ہم کرتے ہیں Sophie لوگ دوتا تو پینچ میں ہماروں پہ Valerie گوش پڑ کرتے ہیں 5ی کنی ص وجود ہماری اینگر خ prep پہنچ 30 فکر 20 و و traPHe کے اگر دنو ترہتے ہیں لزاد علی جائے relat کے فضل فیلی صلیف بشے PR تر ہماری مباشر سाجا یہاں پہ پہن save سیں چلا جاگا تھا یہاں پہ پھر سے تین سے يرجم س تین نام ستائس ہو جاتا تین کو نو ہو جائے گا اور لاسٹ میں تین ایکتا ہم تین کو جائے ایک تین بن گیا گیے ایک تین پنچ کو بن گیا تو یہاں پر ان کے آ Voor ایک 25 کا اگر کوئی ملا پوچھے تو ہم بتائیں گے کہ بھائی سب تین تو اس میں پانچ BEC ہے اور تین تو اس میں تین ہے اور ٹھیک ہے اس میں سے نکال لیں گے پیار میں پہنچ تین باہر آئے گا ایک اور تین باہر آ جائے گا تو پانس تی پندرہ پندرہ دنی تیس پندرہ تی پیتالیس تو پیتالیس اس کا ہمارا گھن مول ہو جائے گا اور یہ فائنل آنسر ہو جائے گا اب چلتے ہیں ہم کوشن نمبر دو کی طرف یہاں پر پریشن نمبر دو ہے بتائیے ست ہے یا پھر است ہے تو اس کا ہم آسانی سے سمجھ لیتے ہیں کسی بھی بسم سنکھا کا گھن سم ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ بھائی سب پہلا والا کیا ہے ہمارا است ہے کیوں است ہے پہلا والا کیونکہ کسی بھی بسم سنکھا کا گھن کبھی بھی سم نہیں ہو سکتا جیسے مالی جی ایک کا ہم گھن کرتے ہیں تو ایک آتا ہے مالی جی ہم تین کا گھن کرتے ہیں تو تین طرقہ نو اور نو طرق ستہ آتا ہے اس میں سات میں بسم سنکھا آ رہی اس لیے پہلا والا ہمارا است ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دوسرا والا دیکھتے ہیں دوسرا والا صحیح ہو جائے گا کیوں ہو جائے گا صحیح دیکھیں ایک پون گھن دو سننے اوپر سماپت نہیں ہوتا تو دو سننے اوپر سماپت نہیں ہوتا اگر مالی دس کا ہم گھن کر دیں دس کا گھن کر دیں اس کے تین زیرو آتے ہیں تین زیرو پر ختم ہوتا ہے نا تو کبھی بھی گھن دو زیرو پر ختم نہیں ہوگا کبھی ہمیشہ اس میں تین زیرو آئیں ہی آئیں گےے پھر شہی جیلو آئیں گے پھر بارہ جیلو آئیں تو کیا ہے یہ دو جیلو پر ختم نہیں ہو سکتا یہ دوسرا innate سطح ہو جائے گا ہمارا اب وہ تیسرا کہہ رہے ہیں تیسرا دیکھئی جیدی کسی سنکھا کا вرق پانچ پر رب ہوتا ہے تو اس کا گھن پچیس پر رب ہوتا ہے جرور نہیں رہی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے جیسے دیکھئیے پانچ کا برن پچیس کی پچیس ہوتا ہے لیکن لیکن ہم نے پندرہ کا گھن نکالا پندرہ کا اگر ہم گھن نکالیں گے تو اس کا گھن آتا ہے تینتیس پچھتر تو وہ کہتے ہیں کسی کا ورگ اگر پچیس پر سماپت ہوتا ہے تو جروری ہے کہ اس کا گھن پچیس پر سماپت ہو تو ایسا ضروری نہیں ہے اس لیے تیسلا تیسرا والا ہمارا اصد ہو جائے گا بھائی صاحب کہاں پچیس پر ختم ہو رہا ہے پچھتر پر ختم ہو رہا ہے اب ہم چوتھا دیکھتے ہیں چوتھا کے رہے ایسا کوئی پون گھن نہیں ہے جو آٹھ پر سماپت ہوتا ہے تو یہ بھی گلت بات ہے یہ بھی اصد ہو جائے گا کیوں بھائی صاحب اگر بارہ کا آپ گھن دیکھیں بارہ کا گھن تو سترہ اٹھائیس ہے اور یہ کس پر آٹھ پر ختم ہو رہا ہے اگر بائیس کا بھی آپ گھن دیکھیں تو دس چھے سوڑتالیس ہے اور یہ بھی کس پر آٹھ پر ختم ہو رہا ہے تو چوتھا والا ہمارا اصد ہو جائے گا پانچمہ والا دیکھتے ہیں دو انکوں کی سنکھیا کا گھن تین انکوں والی سنکھیا ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی بھائی صاحب دو انکوں کی سنکھیا کا گھن تین انکوں والی سنکھیا دیکھیں مال لیجے دو انکی سنکھیا کہاں تک نو تو سب سے چھوٹی ایک انکی سنکھیا ہے اس کے بعد دو انکی سنکھیا دس آتی ہے دس تو دس کا جب ہم گھن کریں گے تو ایک ہجار آتا ہے اگر ہم دس کا گھن کریں تو ایک ہجار آتا ہے کر رہا ہے اس میں بھی то چار انگ ہو گئے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ تین انک والی سنگھہ ہوتی تو آیساں یہ گلت ہو جائے گا تیننک والے سنخہ نہیں ہوتی اس میں چار انگ ہو جاتے اب وہ کہہ رہا ہے دو انکوں کی سنخہ کے rophe sevent Melty ساتھ یا ادھک انگ ہو سکتے ہیں دو انکوں کی سنکھے کے گھن میں سات یا ادھک انگ ہو سکتے ہیں تو ضرور ہی نہیں ہے ہم نے کر کے دیکھا ہے 歌ی Squad 69N Par�ax 907 قیمت کی تو ایک دو تین چار پانچ چھے ہی انک ملے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو اس میں سات انک نہیں ہو سکتے اس لیے یہ بھی کیا ہو جائے گا یہ بھی ہمارا ہو جائے گا آ سکتے ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں لاست والا ایک انک والی سنکھا کا گھن ایک انک والی سنکھا کا گھن ایک انک والی سنکھا ہو سکتی ہے ہاں تو ہو سکتی ہے نا جیسے کہ دیکھئے آپ ایک کا گھن اگر کریں گے ہم تو ایک ہی آتا ہے ایک انکی سنکھا ہے دو کا گھن کریں گے تو آٹھ آتا ہے یہ بھی ایک انکی سنکھا ہے لیکن جیسے تین کا گھن کریں گے ہم تین کا گھن کریں گے تو ساتیں آئے گا تو وہ دن کو سنکھیا ہو جائے گی لیکن وہ سکتی ہوتی ہے نی ہو سکتی ہے اک اور دو سکتی ہے لیکن اگر وہ کہتے ہیں ہوتی ہوتی ہے کنفرم ہوتی ہے تو یہ گلت ہو جائے گا لیکن ہو سکتی تو اس لیے یہ صحیح ہے اس پرقارت ساتماں گلت ہے اور ساتمہμάguivalہ ساتماں ساتماں ہے صحیح ہیں تو ہم نے چھلے سمال دو کے لگ بھگ پورے سوال آرام سے کر لیے ہیں آپ ایک بار نہیں تو دو بار اس کو ویڈیو کو دیکھیں آپ سمجھ جائیں گے ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکراب کریں تینکیو